میں ہوں دیپکا یادب دل میں ہندوستان خبر میں ہندوستان لے کر حاصل ہیں ہم اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریہ سنگھ اور آج اس بلٹن میں کئی اہم خبریں ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن آج کی اس بلٹن کے شروع سب سے بڑی خبر کے ساتھ آئیے آپ کو پہلے چار تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے چار بڑی خبروں پر نظر ڈال رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلی خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اتر پردیش کی جو پولس ہے وہ مختار انساری کو لے کر کے نکلی یوگی کے شکنچے میں جان دوسری خبر اس کے ساتھی اور ساتھی دوسری خبر بوٹ کے لیے ہنسہ کھیلا پشن منگال میں شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ چوتھی بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کرنال میں اب کرنال کی طرح بڑھ رہی ہے یوپی پولس اور ان کا کافلہ تھوڑی دیر میں مختار کو لے کر کے پانی پت پہنچے گی یوپی پولس تو اگلے ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں یوپی کی سیما میں انٹری ہوگی تھوڑی دیر میں دلی پہنچے گا پولس کا کافلہ دلی سے نویٹا ہوتے ہوئے یوپی میں داخل ہوگا یہ کافلہ تو دیکھئے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ زیہندوستان کی ٹیم لگتار اس کافلے کے پیچھے ہیں ہمارے سے یوگی ابشیک اور ہیتین لگتار آپ کو پلپل کی اپڈیٹ گراؤنڈ زیرو سے دکھا رہے ہیں اور اب اتر پردیش پولس مختار انساری کو لے کر کے یہاں روپڑ سے روانہ ہو چکی ہے اور اتر پردیش کے باندہ جیل میں اب اس سے شرف کیا جائے گا جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں مختار کے یوپی لائی جانے سے جڑی یہ بڑی خبر ہے جہاں پر مختار پر شکنچہ کسنے سے ہسٹری شیٹرز ڈار گئے ہیں سوطروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر اور اس وقت سیدھا گراؤنڈ زیرو کا روکہ لیتے ہیں ہتین اور ابشیک لگتار اس کافلے کو کور کر رہے ہیں ہتین ابشیک کیا چل رہا ہے وہاں پر بلکل ڈیپی کا پریہ دیکھیں یہ ایمبیولنس آپ دیکھ رہے ہیں اور کافلہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیف اندوستان پر سب سے پہلے یہ کافلہ جو ہے کرک سیترے سہر سے اب کرنال کی اور آگے بڑھ رہا ہے یہاں سے کرنال جو ہے وہ قریبا کہہ سکتے کہ 26-27 کلومیٹر ہے اور اس کے آگے پانی پتھ جو ہے 40 کلومیٹر ہے اور اس کے بعد اسٹین پیریفیرل ایکسپریس میں 20 کلومیٹر ہے یعنی کی اب فاصلہ جو ہے وہ اور گھٹتا جا رہا ہے یوپی پولیس جس ارادے سے روپٹ جیل سے نکلی تھی کہ سام ہونے کے پہلے اندیرہ ہونے کے پہلے انسی آر کی سیماوں میں گھسنا ہے تاکہ وہ آسانی سے پھر اور سرکسہ بڑھا کر وہ باندہ جیل کی اور روانہ ہو سکے اسی ارادے سے اب یوپی پولیس رکے اب تک بڑھا ہے سپیڈ بھی جو ہے لگا دار بڑھتی جا رہی ہے اور جہاں جہاں اتر پولیس کو لگتا ہے کہ روٹ کلیئر کروانا ہے وہ ہریانہ پولیس کا سیوج بھی لیتی نظر آ رہی ہے بلکل ہیتے ہیں دیکھیں ہمیں جیل سے نکلے ہوئے تقریباً ڈیڑ گھنٹے ہو گئے ڈائی بجے ہم وہ آن سے نکلے تھے اور ڈائی بجے سے لے کے ابھی چار بجڑا ہے اور جتنی سپیڈ سے لگتار 120 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے نیچے تو سپیڈ ابھی ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم کافیلے کے بلکل پیچھے ہیں پریہ اور دیپکا اور لگتار جس سپیڈ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو 14-15 گھنٹے کا جو سپر تھا کہیں وہ 8 یا 9 گھنٹے میں ہی سمٹ کے نہ رہ جائے کیونکہ لگتار جو گاڑیاں چل رہی ہیں سی او کی اور دو آئی پیس لیول کے آدھکاری جو اس کافیلے میں موجود ہیں ان کا لگتار سمپرک چل رہا ہے تمام الگ راجیوں سے جیسے ابھی ہریانہ میں ہم چل رہے ہیں ابھی شیگ لوٹیں گے آپ کی پاس لیکل اس بیچ ایک بڑی خبر مل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر مختار کی شفٹنگ سے جڑی یہ بڑی خبر ہے جہاں پر دلی میں بھی سرکشہ کو سکت کر دیا گیا ہے دلی پولیس کے سمپرک میں ہے اترپردیش کی پولیس سوسری بتا رہے ہیں ٹرافک کو کلیر رکھنے کی ابھی بھی جاری ہے یہ اپنی یہاں پر کی جاری ہیں مانگ کی گئی ہے بڑی خبر ہے اس وقت مختار کو لے کر کے سیدھے باندھا جا رہے ہیں یہ پولیس اور اسے لیے سیماوں پر سرکشہ زیادہ کڑی کر دی گئی ہیں ٹرافک کلیر کر دیا گیا ہے کیونکہ کڑی سرکشہ کے ساتھ مختار انساری کو لے کر کے یہ یو پی پولیس کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے روپر جیل سے اور اب باندھا جیل پہنچنے کے لیے دیکھئے اب کچھ ہی دیر کا وقت بچا ہے اور اسی کو لے کر کے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے بارڈرز پر دیکھئے پندرہ گھنٹے کا یہ راستہ لیکن جس رفتار سے یہ پورا کافلہ آ کے بڑھ رہا ہے آٹھ سے نو گھنٹے کے بھی تریباندھا پہنچ سکتا ہے وقتار انساری